آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی متحدہ ظلام محبوب نگر کے مقام قبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسا رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ رو رہتا ہوں زلہ محبوب نگر مستقر میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر محبوب نگر کے تمام سماجی تنظیموں کی جانب سے شالیمار فنکشن ہال میں کون اتیائی کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا اس کیمپ میں ڈی ایس پی سریدھر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اس کیمپ کا آغاز کیا اس موقع پر ڈی ایس پی سریدھر نے اپنی مخادبت میں عید ملاد کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج مسلم تنظیموں کی جانب سے کون اتیائی کیمپ کا انعقاد کرنے پر انہوں نے مسارت کا اصحار کیا اور مزید کہا کہ کون اتیائی کرنا ایک بڑا خیر کا کام ہے جس سے کئی انسانوں کی جانوں کو محفوظ کر سکتے ہیں انہوں نے اس موقع پر کون اتیائی کرنے والوں کی ستائش کی اس موقع پر ایڈکرو سوسائیٹی چیرمنٹ راچ اوشا صاحب گھٹا یوت اورگنائزیشن صدر محمد اجاز احمد ایمان کمیٹی صدر محمد سلیم اہل خیر ٹرسٹ ممبر محمد ایوب کو دیگر ممبران موجود تھے مغ veut خیر خیر من مار کو خیر 정ای یمع بھرוחتے ہیں ڈمہ Braun ڈیری ڈیرن 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 موسیقی نمستہ، سلام علیکم سلام علیکم ہم نمید مبارک سلام علیکم حسد شرکو اور ایک چوار ، آج اید ملاب ہے سبی لوگوں کو اید ملاب کا مبارک یہ بلد ڈونیشن بہوت اچھا کام ہے بلد اپ کس کو لئیف دیرے بھی آپ کو معلوم نہیں مگر یہاں پر آپ بلیڈ کا ڈونیٹ کر رہے وہ تلسی میں پیشنٹ بھی ہو سکتے کوئی امرجنسی ایکسڈنٹ کا پیشنٹ بھی ہو سکتے اور کوسا کیسٹ کا کوسا جات کا کوئی بھی ہو سکتے یہ اپنا انڈین کو آپ کا بلیڈ بچا دیتے اور بلیڈ دینے کے لیے بہت لوگوں پر اپنے پاس تھوڑا الیو رانگ نوشنز میں ہے تھوڑا لوگا بلیڈ دینے تو کیا ہوتے کی کیا ہے گل کے ایکشل بلیڈ دینے بہت اچھا ہے اپنا ہیلت کے لیے سہید کے لیے بہت اچھا ہے بلیڈ دینے آپ کا موری رہتے ہیں فل ہو جاتے ہیں کلین کرے تو کتنا نیٹ ہو جاتے ہیں ویسے اپنا نرس بلیڈ ویسلز بھی بلیڈ دینے تو کیا فریش بلیڈ اپنا تری اوورس یا فور اوورس میں فریش بلیڈ آ جاتے ہیں اپنا دو تین گھنٹے آرام کرے تو بسے کچھ زیادہ کھانے کریں اس کو سپیشل فوڈ بھی جرود نہیں بلیڈ دینے تو اپنا بیسلز بلیڈ بیسلز کمپلیٹلی خیل ہو جاتے ہیں بلیڈ کلات اور ہارٹ اتکس اس سے بھی بچ کے رہتے ہیں بہت لوگوں اپنا بیڈ دینے تو لیڈ دینے تو لوگوں بھی ہے بہت بہت لوگوں بھی رہی ہیں مرنے سر้ب کو انپسٹا کرے ہیں انہیں 142 ٹائمزز بھی دینے تو اسی لئے کرونا میں بھی اتنا پر نگھوش بھی نہیں ہوا سب لوگاں ایکشلی ات لیسٹ اتنا بار نہیں دیتا بھی یہ ایرلی ونس تو کسابی اکیشن میں بلیڈ دینا آئیے سبنام سبکانکس بول رہے ہیں آج جو کیاپ چل رہا یہ سبکہ بھی ہم جو ریڈ کاؤس سے جو بلیڈ کلٹ کرتے وہ سبکہ بھی گورنمنٹ ہسپٹل کو 30% دیتے ہم جو بھی کلٹ کر رہے ہیں کدر بھی کیاپ میں اس کے بعد جو بھی تلسیمہ پیشنٹ ہے ایکزامپل پورا پانچ دیسٹک میں 172 پیشنٹ تلسیمہ نیمبر سہے وہ سبکہ بھی کبھی بھی ہونے بات ہر مہینہ جو لے رہے ہیں وہ سبکہ بھی آپ پری دے رہے ہیں اور جو پانچ دیسٹک میں ایک ہی بلیڈ بیڈ مل جاتا ہے جو بھی ڈونر ہیں ان کو ایسا ہم 2002 سے لے کے 18 سال سے پورا پانچ دیسٹک میں ایک ہی بلیڈ بینک ہے ریڈ کاؤس کا آج تک آل تلسیمہ نیمبر ون پوزیشن پر چلا رہے ہیں اور آگے بھی ایسے چلائیں گے کسی کو بھی بلیڈ زور رہت ہے وہ سبکہ بھی 100% مابونہ 24x7 ریڈ کاؤس کا بلیڈ بینک ریڈ اوپن رہے تھا اب روس کا نیمبر بھی 08 542 246 225 نیمبر ہے میرے نیمبر ہے 9669 0090 کبھی بھی کوئی بھی میرے کو کانٹیکٹ کر سکتے یہاں پر بھی نہیں کبھی ہیدر آدھ میں کسی کا سرجری ہے ان کو بھی بلیڈ دے دیں گے اس کے ساتھ اب بیپاس سرجری کو ایک دن پہلے پانچ ڈونر ہونا پڑتا ہے سین گروپ کے اور سبکہ بھی آج سکھ میں 75 نیمبر کا بیپاس حجر اس مابونہ سے جیتے بھی لوگ ہوا اور سبکہ بھی بلیڈز آرنج کریں میرا نام خواجہ مہین الدین ہے تھلس میں سوسائیٹی سے بات کر رہا ہوں میں ایک سب سے پہلے میں جس نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے سب کے حق میں سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھلس میں سوسائیٹی محبوب نگر کا ایک برینچ یہاں پر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں ہسپٹل کے اندر ہے جہاں پر ڈے کیر سینٹر تھلس میں کی بچوں کے لیے ڈے کیر سینٹر چل رہا ہے فری آف کاسٹ بلیڈ انڈیان ڈیٹ کرا سوسائیٹی اور گورنمنٹ ہسپٹل جنرل ہسپٹل سے فری آف کاسٹ بلیڈ سلپے ہی کرتے ہوئے ٹرانسفیشن کر رہے ہیں جس کسی کو بھی اگر بلیڈ کی ضرورت ہے تو یہاں سے بلیڈ کرا سوسائیٹی اور گورنمنٹ ہسپٹل سے حاصل کر سکتے ہیں اور ٹرانسفیشن بھی فری آف کاسٹ کرا لے سکتے ہیں اور جو بھی اس ڈیسیز کے بارے میں جو بھی ٹیسٹ کرنا ہے کچھ انفرمیشن اگر حاصل کرنا ہے تو میرے سے ربط بیدا کیجئے میں اس کے لیے ہیلپ کرنے کے اسے تیار ہوں اور جو بھی اس کے اندر اگر یہ تھلس میں ڈیسیز ہے یا نہیں ہے اس کے لیے کچھ ہیج بی ایٹو ہیج بی الیکٹرو پروسیز بلکہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ہم فری آف کاسٹ اپنی سوسائیٹی ہیدر آباد کی طرف سے جانے میں سے ہم فری آف کاسٹ پوری فیملی کو فری آف کاسٹ کرائیں گے ہم انشاءاللہ تو تھلس میں بیماری ایسی چیز ہے کہ جو بچے کو بارہ تا پندرہ دن کے اندر بلیڈ چڑھانا پڑتا ہے بلیڈ ٹرانسفیشن کرانا پڑتا ہے یہ بلیڈ کبھی یہاں پر تقریباً دو ہزار چار سے میں نے کوشش کیا اچھا پیدا ہوتا ہے تو تین مہینے سے چھ مہینے کے اندر اس کا ڈائیگنس ہوتا ہے یعنی ایر خان تقریباً کسی کو ڈاکٹرز کو بھی معلوم نہیں تھا یہ تقریباً بچہ کیا ہے پیل ہوتے جاتا ہے جیسے ایر خان ہوتا ہے بچوں کو تو اسی سمجھ کے ایر خان بول کے ایر خان کریٹمنٹ چالو کرتے تھے لیکن یہ ایر خان نہیں ہوتا ہے بلیڈ کی کمی کے جیسے ہوتا ہے تو اصل مین مقصد کا کیا ہے بلیڈ جو ہے نا ان بچوں کے اندر بلیڈ بنتا نہیں ہے مینی فیکچر ہوتا نہیں ہے تو اس کے لئے باہر سے یہ بلیڈ پروائیٹ کرنا پڑتا ہے ان کی زندگی صرف بلیڈ چڑھانے سے سروائی ہوتی ہے آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بہت سے نوجوان یہاں پر جمع ہوئے ہیں بلیڈ ڈونیٹ کرنے کے لئے جس کو بھی جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے کہا تھا تھلسمیہ کے بچوں کے لئے بارہ تا پندرہ دن میں ایک بارہ بلیڈ چڑھانا پڑتا ہے ایسے بچوں کے لئے خاص کر بہت سے بچے یہاں پر ایک سو ستر ہیں ہمارا یوت ہے شاہ صاحب گھٹا یوت اور دوسرے سب لوگ پورے بچے یہاں پر نوجوان آکے اپنا بلیڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں ایسے بچوں کی مدد کر رہے ہیں اور بھی انشاءاللہ بہت سے لوگ یہاں پر آ کر ہمیشہ آج ہی نہیں جب کبھی بھی کسی کو بھی ضرورت ہو جیسے تھلسمیہ کے بچے ہو یا کسی ایکسیڈنٹ کے پرپس ایکسیڈنٹ کے پیشنٹ جس کو بھی جیسے بھی جیسے بھی بلیڈ کی ضرورت پر بہت سے آگے بڑھ کر آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں بلڈ دینے کے واسے زلا محبوب نگر مستقر کی وارڈ نمبر سترہ ڈوڑلون پلی میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مسجد کمیونٹی ستیہ شانتی سندیشہ کیندرم کی جانب سے ایک تقریب عمل میں لائی گئی اس تقریب کی نگرانی مولانا عبدالناصر مظاہری نے کی جبکہ اس تقریب کی صدارت مولانا عبدالرشید مظاہری کارگزار صدر جمعیت علماء محبوب نگر نے کی اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے مخامی کانسلر پاپا رائیڈو اور تروملہ ونکٹیش نے شرکت کی اس موقع پر مولانا عبدالناصر مظاہری نے اپنی مخاطبت میں پیغمبر اسلام کا تعرف تیگر مذاہب کی کتابوں سے کرواتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر پھیج گئے اور آپ کو ساری انسانیت کیلئے رحمت بنا کر پھیجا گیا اس موقع پر مولانا عبدالرشید مظاہری نے کہا کہ نوجوانوں کی زندگی میں اگر انخلاب اور کامیابی لانا ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کی جا سکتی ہے اس موقع پر محلے کی کھروں میں شیر نے تقسیم کیا گیا اس موقع پر محمد عبدالقدیر محمد شفی و دیگر نوجوانان محلہ موجود تھے چیوری کا انتیمم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارینی آدے والو کارنیا مورتی کا چیسی پمپیادو ومارسلنا کا إلا رحمت اللیل آلامی وہ محمد نینو مطم پرپنچانی کی کارنیا مورتی کا چیسی میک پمپیادو انچا پیادو انجے منا پرباکت گرنچی گرثلے انتی دیں یلیا گرثلے انتی دیں لنگر چھے دیں شکاہینا ششرو داری دوشا کہاں اچھلا پی سروا بھکشی بھاوشتی جنو مم مسلیمان ساؤسکارم ہمارسلے انتی دیں ... ... ... ... ... ... تو ایمی پر رسول کرنے والے ا matteredارو بکتاب ہیں وہ ایمی پر رسول کرنے والے ایمی پر جانب کی ایک ہے تو ایمی پر رسول کرنے والے ایمی پر رسول کرنے والے ا kelان ناران پیڑ میں جشنے ملادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہائی تھی جو شوک کروش کے ساتھ منایا گیا کئی علاقوں میں سبز پرچموں اور روشنیوں سے منور کیا گیا اور جگہ جگہ قوالیوں اور ناتیا کلام کا احتمام کیا گیا ناران پیڑ ٹاؤن کی لال مسجد سے جلوس ملادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز ہوا جو مختلف مخامات سے گزرتا ہوا درگہ تقی بابا پر اختتام عمل میں آیا جلوس کے موقع پر پولیس کا معقول بندوبست بھی دیکھا گیا زلہ اسپی محترمہ ڈاکٹر چیتنا نے جلوس کی راست نگرانی کی کوویٹ وبا کی پیش نظر ملاد کمیٹی ناران پیڑ کی اپیل پر مسلمانوں نے ماسک پہنتے ہوئے احتیاطی ردابیر کے ساتھ جلوس میں شرکت کی بارہ ربیل اول کی موقع پر ناران پیڑ ٹاؤن کی مختلف مساجد میں موہ مبارک کی زیارت کروائی گئی جلوس کا اختتام درگہ تقی بابا پر سجادہ نشین سید شاہ غیاسودین قادری کی دعا پر ہوا جلوس کے دوران مسلم نوجوانوں نے سبز پرچم کے ساتھ خومی پرچم تھامے نظر آئے جلوس کی اختتام پر ملاد کمیٹی ناران پیڑ کی جانب سے ناران پیڑ زلا پولیس کا شکریہ دا کیا گیا جرچلے میں جوش و خروش کے ساتھ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر جلوس کا احتمام جرچلہ شہر محلہ فضل بندہ کے نوجوانوں کی جانب سے آج چشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع پر اس سال پھی جلوس کا احتمام کیا گیا اس زمن میں جلوس کا آغاز محلہ فضل بندہ کے مدینہ مسجد سے آغاز ہوا یہ جلوس شہر کی مختلف علاقوں سے گشت کرتا ہوا کورمپیٹ مدرسے میں اختتام پر پہنچا اس موقع پر پولیس کی جانب سے پولیس کا معقول بندبست تھا اس جلوس کی نگرانی سید منحا جدین نے کی محمد بابا محمد فہد سروارت تاری نے اس جلوس کی نگرانی کی زلہ جوگلمبہ گدوال مستقر میں آج بروز جمعہ صبح دس پچے اردو گھر شادی خانے نلہ کنٹا میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر محمد چاند پاشا شرفی نے نات شریف پیش کی اور اس موقع پر محمد شاکر احمد کوثر خادری خطیب امام مسجد انوار کے علاوہ مختلف علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوں پر روشن ڈالی اس پرگرام میں صدر نشین بلدیا بی ایس کے شو نائب چیرمن بابر مسلم لیڈر محمد عطیق الرحمن ادیگر نے شرکت کی بعد نماز جمعہ سارے زیارت کا پرگرام منقب کیا گیا گدوال سنوائندہ سٹی انڈیا نیوز محبوب پاشا کی ریپورٹ موسیقی شادنگر مستقر پر آج بعد نماز جمعہ جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیمانے پر منایا گیا اسی مناسبت سے پٹیل روڈ چامعہ مسجد سے مسجد کوثر فرقنگر تک جلوس کا احتمام کیا گیا اس جلوس میں منارٹی قائدین جمروت خان خوز جانی کوپشن ممبر سرور ادیگر نے شرکت کی اور مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد نے اس جلوس میں شرکت کرتے ہوئے اپنی عقیدت کا اصحار کیا اور ساتھی ساتھ شادنگر پولیس اسپیکٹر شریدھر ٹرافک ایسائی رکھو اور پولیس عملے کی نگرانی میں جلوس کا احتمام کیا گیا شادنگر سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد اقبال کی ریپورٹ شاید روز طرم موسیقی 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 زلاوی خارباد کی حلقے قرنگل میں پھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر ایک تقریب منعقد کرتے ہوئے پولیس اہددار اور بعض افراد کی شالپوشی کی گئی بعد ازام بڑے پیمانے پر جلوس کا احتمام کیا گیا اس جلوس میں سیکڑوں فرزندان توحید نے شرکت کرتے ہوئے اپنے عقیدت کا اصحار کیا اور مسلمانوں نے اس موقع پر محکومہ پولیس کا شکریہ دا کیا محمد یوسف کی ریپورٹ محکومہ پولیس کا شکریہ دا کیا محکومہ پولیس کا شکریہ دا کیا محکومہ پولیس کا شکریہ دا کیا ناظرین آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیجٹل سٹو بوس کے چینل نمبر 22 اور ہیدرباد میں اے جی سٹو بوس کے چینل نمبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین اب مجھے زکیہ صادق و اجازت دیں اور دیکھتے ہی آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبہ خیر اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز